بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو انہم محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رئی تمونی اصلی لوگوں نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد نے نماز پڑھنی ہے ویسے ہی عورت نے نماز پڑھنی ہے مرد جیسے ہاتھ اٹھائے گا کندوں کے برابر بھی اٹھا سکتا ہے اور کانوں کے برابر بھی اٹھا سکتا ہے مرد اپنے ہاتھ جو ہے وہ اس دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مردوں کے لئے موجود ہے اسی طرح مرد جیسے رکوع کرے گا ویسی عورت نے کرنا ہے جیسے سجدہ کرنے کا طریقہ مردوں کے لئے ہے ویسے ہی طریقہ جو ہے وہ عورتوں کے لئے بھی اسی طرح طریقہ ہے سجدے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت موجود ہے کہ جیسے کتہ بیٹھتا ہے عورت یعنی جسم کو اپنے دونوں پاؤں کو سمیٹ کے اور زمین کے ساتھ چپک کے اس طرح سجدہ نہ کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتہ کے لفظ بولکو کتہ جو ہوتا ہے اس طرح نہ بیٹھا جائے اسی طرح جیسے مرد نے اتحیات میں بیٹھنا ہے اسی طرح عورت نے بیٹھنا ہے اب ان احادیث کی بنیاد پہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آکے نماز پڑھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیچھے والی صفوں میں عورتیں نماز پڑھتی تھی کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا درمیان میں کچھ نہیں ہوتا تھا پہ اگلی صفوں میں صحابہ پڑھتے تھے پیچھے والی صفوں میں عورتیں نماز پڑھتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تمنع ایمہ اللہ المساجدہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام چیزیں صحیح سے ثابت ہیں اب کیوں لوگ نہیں مانتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں عورتیں چونکہ زمین عورت ہے اس کے لئے شرم و حیاء ہے تو اس کا حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ چپکے پڑے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھ لیں کہ جب انسان پہلے ایک نظریہ بنا لیتا ہے اور پھر قرآن اور حدیث کی طرف آتا ہے تو کئی نہ کئی اس کو اپنے نظریہ کے دلیلیں مل جاتی ہیں کئی نہ کئی اس کو اپنے نظریہ کے دلیلیں مل جاتی ہیں اب ذرا غور کریں مسجد میں عورتوں کا جانا منع ہے جبکہ جلسوں میں جلوسوں میں تبلیغی جماعت میں محفلوں میں مہران ہوں بعض جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے کوئی دس بجے کے قریب قریب یا جو بھی جمعے سے پہلے ٹائم ہے اس وقت عورتیں جائیں مسجد میں جا کے نمازیں تسبیح پڑھ کے آئیں وہ جانا جائے سے جو کہ سیرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے نفلی بادت ہے جیسے مرضی کریں لیکن جمعے والے دن جمعے سے پہلے جا کے مسجد میں عورتیں نمازی تسبیح پڑھ لیں وہ جو ہے جائز ہے تبلیغ جماعت میں جانا جائز ہے بزار میں جانا جائز ہے اور محفلیں جی عورتوں کے لئے الگ پردے کا انتظام موجود ہوگا وہاں جانا جائز ہے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے کیوں بھئی جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور تھا اب دور اور ہے تو کیا وہ محفلوں کے لئے وہ حکم نہیں ہے کیا آپ کے جلسوں کے لئے وہ حکم نہیں ہے کیا یہ ملاد گھر میں بنانے کے لئے اور عورتوں کو بلا کے گھروں میں لاکرہ اس کے لئے حکم نہیں ہے یہ صرف مسجد پہ آگے حکم آتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اصل میں بات یہ ہے کہ ایک انسان نے پہلے ایک سوچ لیا نظریہ بنا لیا یا بزرگوں سے کوئی بات آگئی اب چونکہ بزرگوں نے کہہ دیا ہے نبی کے حدیث آتی تو آئے نعوذ باللہ ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں رکھ سکتے ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں رکھ سکتے اب یہ نماز کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح روایت موجود ہے سلوک مارائی تمونی اصلی اللہ کو اس طرح پڑھو نماز جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھا اب یہاں سے بچنے کے لئے کوئی اور دلیل منگھرد بنا لی جاتی ہیں کیا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے حج میں اسی طرح کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو کیا عورت مردوں کی طرح احرام باندے گی کیا عورت رمل کرے گی کیا وہ تلبیہ اسی طرح پڑھے گی دیکھو وہاں پہ اس کے لئے الگ طریقہ حدیث میں موجود ہے کہ عورت کا احرام وہ دو چادرے مردوں والی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات ایسے ہی احرام باندھا تھا وہاں پہ ایک دلیل الگ سے موجود ہے اب اگر کوئی انسان کہے ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے تو آدم علیہ وسلم کس کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے وہ بھائی قرآن مجید میں الگ سے اس کا حکم موجود ہے کہ اللہ نے انہیں براہ راس مٹی سے یوں پیدا کیا تو ایک عام حکم ہے ایک خاص شخصیت کے بارے میں تو ان کے الگ سے دلیل موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بقیدہ صحابیات کا الگ سے احرام کا طریقہ باندنے کی روایت موجود ہے اب ان کو اٹھا کے آپ کہیں جبکہ وہاں پہ خدو عمی مناسقہ کن سے بولنے کے باوجود احرام مختلف ہے تو یہاں پہ سلو کمار آئی تمہوں نہیں اسلی کہہ کب صجدہ کو نہیں مختلف ہو سکتا ہے وہاں پہ الگ حکم ہے یہاں پہ نماز میں صجدہ الگ سے طریقہ کرنے کی کوئی روایت تو دکھائیں کسی صحابیہ کا تو بتائیں صرف اور صرف اس لیے کہ جی عورت کا شرم و حیاء یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ چپک کے سجدہ کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھول گئے کہ کتے کی طرح زمین کر چپک کے نماز نہ پڑے کتے کی طرح اتنی سخت وعید اور اس کو شرم و حیاء کے ساتھ قیاس کیا جا رہا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے کا بول رہے ہیں اور یہ اس کو شرم و حیاء کی بات کر رہے ہیں اور دیکھو ایک مثال کے طور پر ایک عورت چار جبکہ آپ لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے کہ عورت کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں افضل ہے مسئل میں جانا جائز ہے لیکن گھر میں نماز اس کی افضل ہے یہ طریقہ ہے اور گھر کے اندر بھی اگر کمرے کے اندر کمرہ ہے تو وہاں پہ افضل ہے اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کراچی والے سے میں سوال کرتا ہوں کہ ایک عورت اپنے کمرے کے اندر ایک کمرہ ہے وہاں دروازہ بند کر کے اکیلے میں نماز پڑھ رہی ہے اب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا یہاں پہ مردوں کی طرح سجدہ کر سکتی ہے کیا یہاں پہ مردوں کی طرح یہاں پہ تو اکیلی ہے نا وہاں تو اسے کوئی نہیں نہ دیکھ رہا تو یہاں پہ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے دیکھیں عورت کا جسم ہے نا تو وہ رکوع میں زیادہ نمائی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں محشر محیاء کا تقاضہ یہ ہے کہ عورت اس طرح نہ کرے اور حدیثیں آئیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جان چھڑانے کے لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان مرد اور عورت کے لیے ہے دونوں کے لیے برابر ہیں قرآن مجید میں بھی اسی طرح جب آتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو آمنو کا معنی ہے مذکر کا سیغہ ہے اے مردو جو ایمان لائے ہو لیکن یہاں پہ صرف مرد نہیں مراد ہوتے مرد اور عورت دونوں مراد ہوتے ہیں مرد اور عورت دونوں مراد ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا النساء الشقائق الرجال عورتیں مسائل میں مردوں کی طرح ہیں ہاں جہاں دلیل الگ آ جائے تو الگ مانیں گے لیکن جہاں پہ کوئی دلیل نہیں آئے اپنے پاسجی شرم و حیاء کا تقاضہ یہ ہے کہ عورت مردوں کی طرح ہاتھ نہ اٹھائے عورت مردوں کی طرح سجدہ نہ کرے عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح بیٹھے نہ بلکہ بیٹھنا بھی اس کا مختلف ہے سجدہ بھی مختلف ہے ہاتھ اٹھانا مختلف ہے اچھا بھئی عورت کا کھڑےوں کے جسم نظر آتا ہے اس کو کھڑا ہی نہیں کرنا تھا عورت کا جسم پورا جھکا وہ نظر آتا ہے رکومے وہ بھی نہیں کرنا تھا سب کی طرح سے جان چھڑا لینے تھی صرف سجدہ میں آکے بیٹھنے میں آکے اور ہاتھ اٹھانے میں آکے مسئلہ ہوتا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جب انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بنا لیتا ہے ذہم نظریہ اب اللہ تعالی نے جا کے قیامت والدین یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کس مسئلک تھے آپ کس مسئلک سے تھے کون سے تھے اللہ نے یہی پوچھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم عطیع اللہ و عطیع الرسول اس پہ کسنا چلے ہیں اس پہ کسنا کر کے چلے ہیں عطیع اللہ و عطیع الرسول اللہ تعالی نے یہ جا کے نہیں پوچھنا ہے اچھا مجھے حیرانگی آتی ہے مفتی طارق مصول صاحب کراچی والے کہ جب سارے دلائل ختم ہو جاتے ہیں سارے دلائل تو ان کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اجمع امت ہے اچھا جی اجمع امت ہے اچھا یہ کتے والی ربات جو حدیث میں آئی ہے کہ کتے کی طرح ساجدے میں نہ کرو کہتے ہیں مردوں کے لئے مردوں کے لئے تمہارے ذہن کے مطابق تمہارے ذہن کے مطابق کوئی حدیث تو لے کے آؤ کوئی دلیل تو لے کے آؤ جی اجمع امت ہے اچھا مجھے بتائیں کیا اجمع امت حدیث کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور پھر یہ ہے کیا ایک حدیث کیا پوزٹ میں اجمع ہو سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اجمع سے کیا مراد ہے کیا ایک فرقے کا ایسا ہونا اس سے اجمع کا جاتا ہے اور اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ جی شوافے کا مسلک بھی ہے حنابلہ کا مسلک بھی ہے مالک کا مسلک بھی ہے وہ اللہ کے لئے جا کے دیکھیں دنیا کو جا کے دیکھیں اور جا کے پڑھنے کیا حنابلہ سارے ایسے نماز پڑھتے ہیں کیا شوافے سارے ایسے نماز پڑھتے ہیں ان کی عورتیں بقیدہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں جو حنابلہ ہیں ان کی عورتیں بقیدہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں جو شوافے ہیں ان کی عورتیں بقیدہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں آپ صرف ایک ذیبن میں سوچ لیا اور کہا جی اجمع امت ہے اجمع امت یہ آج کل کا فتوہ ہے کل کا فتوہ نہیں تھا کل کا فتوہ کس نے آپ کو بتایا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اس وقت سے لوگوں اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جان چھڑانے کے لیے وہ جی فلا عورت فلا موقع پہ خضوانی مناسکہ کم ہے عورت تو اس طرح حرام نہیں باندھ رہی عورت تو اس طرح دورتی نہیں ہے عورت تو اس طرح کر کے جو تلبیہ نہیں کہتی بھئی اگر صفہ مروہ میں ایک عورتوں کا الگ فلور بنا دیا جائے جس میں صرف عورتیں جو ہیں وہ سعی کر رہی ہیں مرد نہیں کر رہے ٹھیک ہے مرد نہیں کر رہے سعی میں وہ دوڑنا فرض بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں دوڑتا تو یہ نہیں مطلب اس کی سعی ہوتی نہیں ہے اگر ایک عورتوں کا الگ فلور بنا دیا جائے جائے ہم مرد کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں صرف عورتیں ہی تواف کر رہی ہیں تو اگر وہاں عورتیں دوڑیں گی تو وہاں بھی دوڑنا منع ہوگا اور جس شخصیت کا نقل کیا جا رہا ہے حضرت حاجرہ السلام وہ اس جگہ سے دوڑ کر گزری تھی یہاں پر صرف یہ کہ مرد عورت اکٹھے تواف کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دوڑنا کوئی فرض بھی نہیں ہے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو واجب بھی نہیں ہے آپ کے نظر میں کوئی واجب بھی نہیں ہے تو اگر کوئی دوڑ سکتا ہے دوڑ لے کوئی نہیں دوڑ سکتا نہیں دوڑ لے اور عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی وہ نہیں دوڑتی ہے لیکن اگر کوئی الگ فلور ہوتا یہاں مرد اس کو دیکھ رہے ہیں بجائے اس کے اپنے جسم کو ایک مصطحب کے لیے اپنے جسم کو بار بار ڈھلکائے اور یہ کرے اس کی بجائے اگر الگ فلور ہوتا تو وہ بھی دور لیتی کون سی باتوں سے آپ ان باتوں سے ادھر نبی کی حدیث کتے کی طرح نہ کہو اس سے جو ہے وہ آپ کہہ رہے مردوں کے لیے اس سے آپ کہہ رہے مردوں کے لیے کیا تعلق ہے اس کا اسے کیا تعلق ہے وہاں پہ تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ عورت صحیح میں نہ دورے وہاں پہ تو کوئی حدیث ایسی نہیں یہاں پہ تو حدیث موجود ہے بھئی وہ کتے کی طرح سجدے میں نہ بیٹھو اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں مرد عورت جو ہے وہ چپک کے زمین کے ساتھ جو ہے وہ کرے گی اللہ تعالیٰ ہی دیتا فرمائے جب انسان بجائے دین اسلام کا دفاع کرنے کے اپنے مسلک کے دفاع میں لگ جاتا ہے چونکہ میرے بزرگوں نے بولا ہوا ہے میں کون ہوتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا جان چھڑانی ہے تو چھڑا لیں مجھے بتائیں اکعائل قلب کی روایت کتے کی طرح نہ لیٹا جائے کتے کی طرح نہ بیٹھا جائے اس حدیث کا مردوں کے لیے ہونے کی کہاں سے دلیل ہے کہاں سے ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے کہاں پہ یہ چیز آگئی ہے کہ مردوں کے لیے تو وہ کتے کی بات ہو جائے اور عورتوں کے لیے وہ لازم ہو جائے عورتوں کا کرنا اس چیز کا لازم ہے اور مردوں کے لیے وہ کرنا کتے کی طرح کرنا ہے عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ ہدایت آف رمائے اس لیے یاد رکھ لیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے نماز پڑھنے کا سین طریقہ ہے ہاں جہاں پہ اجازت ہے اجازت کیا ہے کہ عورت کی نماز گھر میں پڑھنا بنسبت مسجد کے افضل ہے لیکن مسجد میں جانا جائز ہے اگر جمعہ والدن چلی جائیں کوئی واضح نصیح سننے کے لیے چلی جائیں جائز ہے جائز ہے اللہ کے نبی اسلام کے دور میں عورتیں مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھیں لیکن افضل زیادہ ثواب ہے گھر میں نماز پڑھا یہ فرق ہے اسی طرح اسی طرح عورت پہ یعنی مردوں کے نئے جماعت سے پڑھنی ہوتی عورت پہ جماعت کی نماز اس طرح فرض نہیں ہے جن چیزوں میں فرق ہے حدیث میں مجھے وہ کریں جہاں پہ فرق نہیں ہے وہاں پہ کیوں کر رہے مجھے یہ بتائیں یہاں پہ ہاتھ اٹھانے میں شرم و حیاء کا تقاضہ ہے اور یہاں پہ ہاتھ اٹھانے میں شرم و حیاء جو ہے وہ نہیں ہے یہ کس نے فیصلہ کیا ہے یہ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے کانوں کے برابر کر لیں اور کندوں کے برابر کر لیں تو یہاں پہ شرم و حیاء باقی رہتی ہے یہ کس نے فیصلہ کر دیا ہے رکو میں جائیں جیسے مردوں کی طرح ہیں تو وہاں پہ شرم و حیاء نہیں جاتی سجدے میں جاتی ہے اچھا جی اتحیات میں پاؤں کھڑا کر کے پاؤں کے اوپر بیٹھ جائیں تو وہاں پہ پہلے اتحیات میں تو وہاں شرم و حیاء کیا مخالف ہے لہذا عورت دونوں پاؤں نکال ہاں وہ دوسرے تشہود میں آخری تشہود میں مرد بھی ویسے بیٹھیں گے جائے پاؤں نکال کے لیکن درمیان والے تشہود میں بائے پاؤں کے اوپر بیٹھنا اور دایا پاؤں ساتھ کھڑا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابہ تھے اسی طرح عورتوں نماز پڑھنی ہے اس لئے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے اور مفتی تاریخ مسئول صاحب کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ اجمائے امت اجمائے ساری امت کا اجمائے اور ان کے ہاں امت کا مطلب میرا مسلک ہے اور میرے فرقے کے لوگ ہیں لہذا وہ ہی ساری امت ہے باقی سارے کے سارے جو ہے جاہے پہاڑ میں میری مسلک کے لوگ یہ اجمائے امت ہے باقی کوئی ہے ہی نہیں اجمائے امت میں اور حدیث کے مقابلے میں اگر اجمائے ہے تو اس کو مانا جائے گا حدیث کو نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے مفتی صاحب اللہ تعالیٰ سے ڈھریں صرف اور صرف مسلک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا قیامت والدن کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو کتنا بچایا تھا یہ سوال نہیں ہونا دفاع کرن میں آپ کو بتاؤں قرآن کی آیت سے اگر کسی نے جان چھڑانی ہے نا تو اس کے لیے بھی وہ راستے نکال لیتے ہیں اس کے لیے بھی راستے نکال لیتے ہیں جو لوگ قرآن کا حکم ہے نا جان چھڑانے کے لیے کوئنے کوئی دلیلیں مل ہی جاتی ہیں لیکن جب عمل کرنا ہوتا ہے نا تو اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرا مسلک میں چونکہ یہ ہے اس لیے یہ بات صحیح ہے باقی غلط ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین